مکتار انساری روپٹ جیل سے باندھا رائے جارہا تھا اس سمیں ایک مدہ اٹھا تھا ایمبولنس کا جہاں سے ایمبولنس کا ایک مدہ اٹھا تھا اس ایمبولنس کے معاملے میں آج مکتار انساری کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں پنجاب کی روپ نگر جیل سے پردیس کی باندھا جیل میں واپسی کرنے والے باہوالی بیدائی مکتار انساری کی مشکل لگاتار بڑھتی جا رہی ہے مکتار انساری کو پنجاب میں پیسی کے دوران پریوگ میں لائی گئی بارہ بانگی کی ایمبولنس کے معاملے میں مہو کی بھاجپا نیتا ڈاکٹر الگرائے اور ان کے بھائی کی گرفتاری کے بعد مہو سے بہوجن سماج پارٹی کی بیدائیگ مکتار انساری پر اب ایک اور کیس درز ہونا تہہے بارہ بانگی پولس ادچک یمنا پرسات نے بتایا کہ ایسائیٹی جانس کے بعد یہ گرفتاری کی گئی ہے ڈاکٹر الگرائے پر فرجی دستاویج کے دھار پر ایمبولنس کا پنجیکن کرانے کا عروب ہے دونوں کو منگلوار کو کوٹ میں پیس کیا جائے گا اس معاملے میں ایک اور عروبی راجنات یادو کی گرفتاری پہلے ہی ہو چکی ہے پولس ادچک بارہ بانگی نے بتایا کہ ڈاکٹر الگرائے نے کہا تھا کہ مافیا ڈاؤن مکتار نے جبرن ان سے کاغذات پر ہستاچر کروائے تھے الکا رائے کے بیان کے ادھار پر بارہ بانگی پولس نے مکتار کے خلاف ساجس اور جال ساجی کا مقرمہ درج کیا مکتار کو ایک سو بیسویں کا عروبی بنائے گیا ہے اور معاملے کی جانچ ایسائی ٹی کو سوپی گئی ہے ڈاکٹر الگرائے نے اور اس کے بھائی سے سنات رائے گرفتاری کی گئی پولس ڈاکٹر الگرائے کی گھر سو مارکی رات پہنچی تھی بینہ کاغذات اور فیٹنس کے پریوک میں لائی گئی ایمبولنس کے معاملے میں بارہ بانگی میں کیس درس کیا گیا تھا بارہ بانگی پولس اس معاملے میں ماؤ کی بھاجہ پانیتا ڈاکٹر الگرائے کے سپتال کا نام آنے کے بعد ماؤ جا کر پڑتال کی اس معاملے میں مکتار کے ایک خاص راجنات یادوں کو پکڑا گیا بارہ بانگی پولس جب ماؤ گئی تھی تو ڈاکٹر الگرائے کے بیان کے ادھار پر ماؤ کے تھانہ سرائے دباؤ بنایا اس سے پوستاش کے بعد بارہ بانگی پولس نے سو مار رات ماؤ سے ڈاکٹر الگرائے اور اس کے بھائی کو گرفتار کیا بارہ بانگی پولس نے ایمبولنس کیس میں ماؤ کے سیام سنجیونی اسپتال کی سنچال کا ڈاکٹر الگرائے اور اس کے بھائی ایس این رائے کو گرفتار کر لیا ایمبولنس کے فرجی پنجی کرنے دستہ ویڈیو پر ڈاکٹر الگرائے سے سائن کرانے والے ماؤ کے راجناتی یادو کو پہلے گرفتار کیا جا چکا ہے راجناتی یادو کے بیان کے ادھار پر پولس نے دونوں کو گرفتار کیا گیا تھا ان سبی پر فرجی کاغجات کے ادھار پر ایمبولنس کا ریجسٹریشن کرانے کا آروپ ہے اب اس کیس میں مکتار انساری کو بھی آروپی بنایا گیا ہے پنجاب کی روپ نگر جیل میں بند بسپا ویدائق باہوالی مکتار انساری کی محالی کورڈ میں جس ایمبولنس سے پیسی کرائی گئی تھی اس کے چرچہ میں آنے کے بعد سے معاملہ تل پکڑتا گیا بیتی اکتیس مارس کو جب مکتار انساری پنجاب کے روپر جیل میں بند تھا تب اسے ایک یوپی نمبر کی ایمبولنس سے محالی کورڈ میں پیس کیا گیا تھا اس ایمبولنس پر بارہ بنگی کا نمبر تھا اس معاملے میں پولیس کا سکنجا کستی مکتار کے گروپے اسے روپ نگر میں میں لے چکی ہے پتا دے آپ کو کہ ایمبولنس یوپی اکتالیس ایٹی سیون ون سیون ون کا بارہ بنگی کنیکشن نکلنے کے بعد پریوہان بیبھاگ ورہ سواست بیبھاگ نے دستویجوں کی پرتال کی پتا چلا کیا ایمبولنس کے پنجی کرنے میں پریوہان بیبھاگ میں ماؤ کے سیام سنجونی ہسپیٹل کا لیٹر اور ڈاکٹر الکرائے کا ووٹر کارٹ لگایا گیا تھا اس میں بھی ریجیسٹیسن ڈاکومنٹ اور مکان کو پتا فرجی پایا گیا ایمبولنس کا ریجیسٹیسن ڈاکٹر الکرائے کے نام پر درج ہے اس لئے بارہ بنگی کے سہائق سنبھاگی پریوہان عدھکاری نے ان کے نام نامجد کیس درج کر آیا اس میں مقتار انساری کو بھی ساجس کا اروپی بنایا گیا اب مقتار انساری پر ایک اور مقرمہ چلے گا مقتار انساری کی مشکلیں کم نہیں ہو رہی ہیں الکرائے نے مقتار انساری کی مشکلوں کو بڑھا دیا ہے اور اب الکرائے پولس کی کسٹڈی میں آ چکی ہیں مطلب کہ مقتار انساری کا کھیل ختم ہونے میں جال دن باقی نہیں ہے یوں کہیں کہ مقتار کی لنکا اب جل چکی ہے لنکا ڈھے چکی ہے اب ان کے لنکا میں ایک بھی سینہ پتی ایک بھی سپاہی بچا نہیں ہے آخری کہہ سکتے ہیں کہ راؤڈ جو کی ابھی جیل میں ہے اس کا انتقب ہونا ہے یہ تو انہوں نے وقت بتائے گا کہنا آپ سنڈوت کرتے ہیں خبر کو آپ شیئر کریں بہت بہت دہنیواد میں مارس مصرہ دینیو جوشن کا مینجن ڈائیٹر آپ کے لیے ایک ایسی پتی کا پہلی بارہ ہی ہے جو صرف سچ دکھائے گی کرش کانونوں پر مچا ہے گھماسان ہو رہی ہیں منگڑھند باتیں میں انکیت مصرہ پڑھئے میرا آرٹیکل اس میجین میں فائک کے سان UPSC کے ایسپائرنٹ سمجھے ہر مددوں کو گہرائی میں جا کر کے اس نئے لیک میں آپ کو ملے گا نئے سنسط بھون کی نرمات سے سمبندیت ساری جانکاری میں بھی سالیا دو آپ تک آپ لوگوں نے ہمیں ٹی بی پہ دیکھا لیکن اب ہمارے لیک آپ کو دکھیں گے اس میگزین میں میں رنجیت پرساد ریپورٹر ڈا نیوز اوشین ہم آپ کو دکھائیں گے کسان اندولن کے بیش میں جہادی میں مارس مصرہ دنیوز اوشین کا مینجن ڈایٹر آپ کے لیے ایک ایسی پتر کا پہلی بار آئی ہے جو صرف سچ دکھائے گی کرش کانونوں پر مچا ہے گھماسان ہو رہی ہیں منگڑھند باتیں میں انکیت مصرہ پڑھئے میرا آرٹیکل اس میجین میں فائک کے سان UPSC کے ایسپائرنٹ سمجھے ہر مددوں کو گھرائی میں جا کر کے اس نئے لیکھ میں آپ کو ملے گا نئے سنسد بھون کی نرمات سے سمبندت ساری جانکاری میں بھی سالیا دو آپ تک آپ لوگوں نے ہمیں ٹی بی پہ دیکھا لیکن اب ہمارے لیکھ آپ کو دکھیں گے اس میجین میں میں رنجیت پرساد ریپورٹر دنیوز اوشین ہم آپ کو دکھائیں گے کسان اندولن کے بیش میں جہادی کان سبسکرائب کریں دنیوز اوشین خبروں کا سمندر میں مارس مصرہ دنیوز اوشین کا مینجین ڈائیٹر آپ کے لئے ایسی پتر کا پہلی بار آئی ہے جو صرف سچ دکھائے گی کرش کانونوں پر مچا ہے گھماسان ہو رہی ہیں منگڑھند باتیں میں انکیت مصرہ پڑھئیے میرا آرٹیکل اس میجین میں فائک کے سان UPSC کے ایسپائرنٹ سمجھے ہر مددوں کو گہرائی میں جا کر کے اس نئے لیکھ میں آپ کو ملے گا نئے سنسد بھون کی نرمات سے سمبندت ساری جانکاری میں بھی سالیا دو آپ تک آپ لوگوں نے ہمیں ٹی بی پہ دیکھا لیکن اب ہمارے لیکھ آپ کو دکھیں گے اس میجین میں میں رنجیت پرساد ریپورٹر دنیوز اوشین ہم آپ کو دکھائیں گے کسان اندولن کے بیش میں جہادی کان سبسکرائب کریں دنیوز اوشین خبروں کا سمندر میں مارس مصرہ دنیوز اوشین کا مینجین ڈائیٹر آپ کے لیے ایسی پتری کا پہلی بار آئی ہے جو صرف سچ دکھائے گی کش کانونوں پر مچا ہے گھماسان ہو رہی ہیں منگڑھند باتیں میں انکیت مصرہ پڑھئے میرا آرٹیکل اس میجین میں فائق کے سان UPSC کے ایسپائرنٹ سمجھے ہر مددوں کو گہرائی میں جا کر کے اس نئے لیک میں آپ کو ملے گا نئے سنسد بھون کی نرمات سے سمبندیت ساری جانکاری میں بھی سالیا دو آپ تک آپ لوگوں نے ہمیں ٹی بی پہ دیکھا لیکن اب ہمارے لیک آپ کو دکھیں گے اس میجین میں میں رنجیت پرساد ریپورٹر دنیوز اوشین ہم آپ کو دکھائیں گے کسان اندولن کے بیش میں جہادی کان سبسکرائب کریں دنیوز اوشین خبروں کا سمندر